جی ماتا دی آدمی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں منگلوار ورد کی پورانی کو پرمانی کتھا اور کتھا اس پرکار ہے رشی نگر میں کیشف دت برامن اپنی پتنی انجلی کے ساتھ رہتا تھا کیشف دت کے گھر میں دھن زمپتی کی کوئی کمی نہیں تھی نگر میں سب ہی کیشف دت کا سمان کرتے تھے لیکن کیشف دت سنتان نہیں ہونے سے بہت چندت رہتا تھا دونوں پتی پتنی منگلوار کو حرمان جی کی پوجہ کرتے تھے بدھیبت منگلوار کا ورد کرتے ہوئے کئی ورش ورد گئے پرامن بہت نراش ہو گیا لیکن اس نے ورد کرنا نہیں چھوڑا کس دنوں کے بعد کیشف دت ہنمان جی کی پوجہ کرنے کے لیے جنگل میں چلا گیا ان کی پتنی انجلی گھر میں رہ کر منگلوار کا ورد کرنے لگی دونوں پتی پتنی پتر پترہ پرابتی کے لیے منگلوار کا ورد بدھی پورپک کرنے لگے انجلی نے اگلے منگلوار کا ورد کیا لیکن کسی کارن ورش اس دن انجلی ہنمان جی کو بھوگ نہیں لگا سکی اور اس دن رہے سوریاست کے بعد بھوکی ہی سو گئی اگلے منگلوار کو ہنمان جی کو بھوگ لگائے بینا اس نے بھوجن نہیں کرنے کا پرند کر لیا چھے دن تک انجلی بھوکی پیاسی رہی ساتھ میں دن منگلوار کو انجلی نے ہنمان جی کی پوجہ گئی لیکن تب ہی وہ بھوک پیاس کے کارن بھی ہوش ہو گئی ہنمان جی نے اسے سوپن میں درشن دیتے ہوئے کہا اٹھو پتری میں تمہاری پوجہ بار سے بہت پرسند ہوں تمہیں سندر اور سویوک پتر کا ورد دیتا ہوں یہ کہہ کر ہنمان جی اندر دھیان ہو گئے تتکال انجلی نے اٹھ کر ہنمان جی کو بھوگ لگایا اور سوائم بھوجن کیا ہنمان جی کی انکمپا سے انجلی نے ایک سندر شیشو کو جنم دیا منگلوار کو جنم لینے کے کارن اس بچے کا نام منگل پرساد رکھا گیا کچھ دنوں کے بعد انجلی کا پتی کیشف دت بھی گھر لوٹ آیا اس نے منگل کو دیکھا تو انجلی سے پوچھا یہ سندر بچہ کس کا ہے انجلی نے خوش ہوتے ہوئے ہنمان جی کے درشن دینے اور پوتھ پرابت ہونے کا وردان دینے کی ساری قطعہ سنا دی لیکن کیشف دت کو اس کی باتوں پر وشواس نہیں ہوا اس کے من میں پتہ نہیں کیسے یہ کلوشد وچار آ گیا کہ انجلی نے اس کے ساتھ وشواس دھات کیا ہے اور اپنے پاپو کو چھپانے کے لیے انجلی جھوچ بول رہی ہے کیشف دت نے اس بچے کو مار ڈالنے کی یوجنا بنائی ایک دن کیشف دت اس نان کے لیے کھوئے پر گیا منگل بھی اس کے ساتھ تھا کیشف دت نے موقع دیکھ کر منگل کو کھوئے میں پھیک دیا اور گھر آ کر بانہ بنا دیا کہ یہ منگل تو کھوئے پر میرے پاس پہچا ہی نہیں کیشف دت کے اتنا کہنے کے ٹھیک بات منگل دوڑتا ہوا گھر لوٹ آیا کیشف دت منگل کو دیکھ کر بری طرح حیران ہو تھا اسی رات ہنمان جی نے کیشف دت کو سوپن میں درشن دیتے ہوئے کہا تم دونوں کے منگل وار کے ورت کے کرنے سے میں پرسان ہو کر پتر جرم کا بر میں نے دیا تھا پھر تم اپنی پتنی پر شک کیوں کرتے ہو اسی سمیں کیشف دت نے انجلی کو جگا کر اس سے شما مانگتے ہوئے شوپن میں ہنمان جی کے درشن دینے کی ساری کہانی سنائی کیشف دت نے اپنے بیٹے کو ہردہ سے لگا کر بہت پیار کیا اس دن کے بعد سبھی آنند پوروک رہنے لگے منگل وار کا ویدھی ورت پرت کرنے سے کیشف دت اور اس کی سبھی کشت دور ہو گئے اس طرح جو اس تریپورش ویدھی ورت مانگل وار کا ورت کر کے ورت کتھا سنتے ہیں ہنمان جی اس کی سبھی کشت دور کر کے گھر میں دھن سمبتی کا بھنڈار بھر دیتے ہیں شریر کے سبھی رکت وکابی نشٹ کر دیتے ہیں اس پرکار منگل وار کی ورت کی پورانی قطعہ سماپت ہوئی